بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کے مزید تین سو پچپن مریضوں کی تحصیق وزارت حصیت کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں مدرشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران کرونا وارث سے متاثرہ مزید تین سو پچپن افراد کی تحصیق ہونے کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد تین ہزار دو سو ستاسی تک پہنچ چکی ہے وزارت حصیت کی جانب سے یوم یا بنیاد پر ہونے والے پریس کانفرنس میں مزید کہا گیا ہے سعودی عرب کے مختلف شہر میں وائرس کا شکار ہونے والے چھوالی سفرات اب تک کھلاک ہو چکی ہیں جبکہ گزرشتہ چوبیت گھنٹے کے دوران مزید پینتیس سفرات شفایاب ہونے کے بعد اب تک صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھے سو چھے سٹ ہو چکی ہے وزارت کی جانب سے جاری ہونے والے تفصیلی اعداد و شمار کے مطابق نو اپریل دوہزار بیس کو مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مریضوں کا کرونا وائرس ٹیسٹ مس پتایا جن کی تعداد نواسی تھی یعنی ایٹی نائن تھی جبکہ ریاض میں ایٹی تھری مکہ مقربہ میں سیونٹی ایٹ جدہ میں فورٹی فائیو تبوک میں ٹوینٹی سیکس قطیف میں ٹین یمبو طائف اور داریا میں چار چار الحفوف انیزہ اور الخرج میں دو دو جبکہ خمیس مشید آہد آہدرفیدہ بیشہ الباہ ریاض الخبر اور نجنان میں ایک ایک شخص کے اس مرض میں مبتلا ہونے کی تحضیق ہوئی ہے بزارت صحت کے جانب سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے مسلسل اپیل کی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس سے حفاظت کے لئے خود کو گھروں کی حد تک محدود رکھیں ہاتھوں کو مسلسل دھوتے رہیں اور اشد ضرورت کے علاوہ بھار نہ نکلیں بچوں اور مئمن افراد کو بھار نہ لے جائیں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وبائی مرض کورونا سے محفور رکھنے کے لئے احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے کرفیوس نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو گھروں کی حد تک محدود رکھا جا سکے تجارتی اور سنتی کارکنوں کے عقاموں کی تجدید کے لئے فیس کی ادائیگی تین ماہ تک مؤخر سعودی عرب میں ٹریکٹوری جینرل جوازداد نے لچی شبہ میں تجارتی اور سنتی کارکنوں کے عقاموں کی فیس کی ادائیگی تین ماہ تک مؤخر کرتی ہے سعودی خبر سانجنسی اس پی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ اور ایمیگریشن جوازداد کے جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر تاجروں اور سنتکاروں کی سہولت کے لئے ان کے کارکنوں کے عقاموں کی تجدید کی فیس تین ماہ کے لئے مؤخر کر دی گئی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فیسوں کی ادائیگی میں تین ماہ کی تاخیر کا نفات اٹھارہ مارچ سے سونہ جون دو ہزار بیس تک ہوگا نجی شعبے کے کارکنوں کے عقامے فیلحال بغیر فیس ادائیے تجدید کرائے جا سکتے ہیں مقررہ فیس کی ادائیگی تین ماہ بات کی جا سکے گی